یہ جو کہتے تھے کہ یہ کرپشن سے لڑنے والی حکومت ہے عمران خان صاحب نے وعدہ کیا کہ قوم کو بتائیں گے کہ جب دوائیوں کی قیمتیں بڑھیں تو یہ کیا سکینڈل ہے انہوں نے اپنے ایک وزیر پہ نکالا ہمیں بتایا جائے گا کون ذمہ دار ہے ہمیں نہیں پتا چلا جو دسمبر دوہزار اٹھارہ میں ایلین جی کی شپمنٹس روک کر فرنے سوائل کو اور لپی جی کو فائدہ پہنچائے گیا اس کا سکینڈل ہے ہمیں بتائیں گے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا چلا انہوں نے وعدہ فرمایا کہ جو گیس کی اوور بیلنگ ہوئی ہے دوزار انیس کے آغاز میں اس کا ہمیں کو بتایا جائیں گے اور ایف فرگیو سن جو بعد میں شبر زیدی صاحب چیئرمن بھی بنے ہیں ایف پی آر کے ان کے ذریعے ان کو غالباً تنتالیس راکر پہ دیا بھی گیا کہ ہمیں بتائیں گے ہمیں نہیں پتا چلا کہ اوور بیلنگ کیا ہوا اس کے بعد مستقل یہ بتاتے رہیں گے ہم اس کی انویسٹیگیشن کرائیں گے ہم آپ کو قوم کے سامنے لائیں گے ابھی ملک صاحب یہ بات کلیر ہے کہ پچھلے آٹھ مہینے میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ پاکستان میں چینی اور آٹے کی ایکچول شورٹیج ہو شورٹیج نہیں تھی پاکستان میں موجود تھا اگر اس کے باوجود پاکستان میں اتنی بڑی ماری مارکٹ کے ساتھ کھیلا گیا ہے غریبوں کے روزگار کے ساتھ کھیلا گیا ہے تو پھر دو مہینے کیوں لگ گئے ریپورٹ آنے میں کیوں نہیں ہمیں بتاتے کہ چینی اور آٹے کی جو منپلیٹرز تھے وہ کون تھے ولید اکبال صاحب اور جو آخری بات ہے ایشو یہ ہے کہ یہ بار بار مافیا کی بات کرتے ہیں میری گزارش ہے کس نے مافیا کو ٹھونڈنا ہے تو 2019 کے بجٹ میں جن ان لوگوں کو ٹیکس کٹس دیے گئے تھے ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی وہ لسٹ نکال لیں وہ ریال اسٹیٹ ہے اور اس کے اندر بینک بھی ہیں ان میں کار اسیمبلرز بھی ہیں اور سب سے دلچسپ جو ہے ملک صاحب آپ کے لیے کہ جو سپورٹس فرانچائز نئی خریدی جائیں گے ان کے اوبر بھی ٹیکس